السلام علیکم بیورز جب بھی ہم انوٹمی پڑھتے ہیں تو انوٹمی کے اندر مختلف ارگنز ہوتی ہے اور اس کی لوکیشن مختلف جگہوں پر ہوئی لہٰذا اس کو جاننے کے لیے کچھ ٹرمینالوجیز ہیں وہ جاننا بہت ضروری ہے سپیریر کا مطلب ہے کہ ہر وہ ارگن یا ہر وہ سٹرکچر جو ہیڈ کی سائیڈ پہ ہو جو ٹورڈز دا ہیڈ ہو سپیریر ایکزامپل ہے ہرٹ اس سپیریر ٹو دا لیور جیسے آپ یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہرٹ جو ہے یہ لیور کی سپیریر سائیڈ پہ ہے دیس اس دی لیور ٹھیک ہے اور لیور کی اوپر سائیڈ پہ ہرٹ واقع ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم کہتے ہیں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہرٹ اس سپیریر ٹو دا سٹمک ٹھیک ہے اس ایمیج میں آپ دیکھ رہے ہیں سپیریر ٹورز دا ہیڈ آ آب آو سمتنگ کہ ہر وہ سٹرکچر جو ہیڈ کی طرف ہو یا کسی بھی ارگن کا اوپر والے ہیسے کو ہم سپیریر کہہ دیس ایکنڈ ٹرم از انفیریر انفیریر کا مطلب ہے کہ آوے فرام دا ہیڈ ہر وہ سٹرکچر جو ہیڈ سے ڈاؤن ورڈ ہو ٹھیک ہے یا کسی بھی ارگن کا نچلا حصہ دیس کال انفیریر اگزامپل ہے دیس ٹمک از انفیریر ٹو دا لنگس یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں دیس آر اور لنگس ٹھیک ہے اور دیس از دیس ٹمک ٹھیک ہے تو ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ دیس ٹمک از انفیریر ٹو دا لنگس دیس از دیس ٹمک ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ دیس ٹمک از انفیریر ٹو دا لنگس ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیس ٹمک از انفیریر ٹو دا ہارڈ ٹھیک ہے بیکز سٹمک جو ہے وہ ہرٹس نیچی کی طرف لوگیٹ اسی طرح ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ the pancreas is inferior to the stomach because pancreas stomach کی نیچے واقع ہے pancreas stomach کی نیچے لوکیٹ ہے the next term is interior interior کا مطلب ہے سامنے کی طرف example ہے the sternum breastbone is interior to the heart اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ this is the sternum bone it is interior to the heart this is the heart and the sternum bone is interior to the heart now posterior it is the opposite of interior posterior کا مطلب ہے بیچی کی طرف example the esophagus is posterior to the trachea اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں this is the esophagus and this is the trachea اس پکچر میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ the heart is posterior to the breastbone or to the sternum another term is medial medial کا مطلب ہے toward the midline یا near to the midline ٹھیک ہے the alna is medial to the radius اس کا example یہ ہے کہ جب ہم ہاتھ کی بات کرتے ہیں تو ہاتھ میں radius اور alna دونوں ایک دوسری کی medial ہوتے ہیں دونوں ایک دوسری کی midline کے قریب ہوتے ہیں تو that is why it is called the alna is medial to the radius structure میں آپ دیکھ سکتے ہیں this is the midline of the hand تو radius اور alna جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت آپ دینوں ایک دوسری کی medial to the midline lateral کا مطلب ہے farther from the midline یعنی away from the midline ٹھیک ہے جیسی کہ the lungs are lateral to the heart اس structure میں آپ دیکھ سکتے ہیں this is the heart heart چونکے midline پر ہے تو both of the lungs are lateral to the heart ٹھیک ہے یہ midline سے side پر ہے دونوں lungs یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں lateral side کو ٹھیک ہے structure میں ہر وہ structure جو away from the midline ہو اس کو ہم کہتے ہیں later intermediate between two structures ہر وہ structure جو دو organs کی بیچ میں ہو example is the transverse colon is intermediate between the ascending and descending colon structure میں آپ دیکھ سکتے ہیں this one is the ascending colon and this one is the descending colon ٹھیک ہے ان دونوں structure کی بیچ میں جو structure ہے this is called transverse colon ipsilateral one of the same side of the body is another structure body کے ایک ہی side پر جب دو structures ہو اس کو ہم کہتے ہیں ipsilateral یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک side ایک side کی جو دو organs ہوتے ہیں یا ایک side کی جو limbs ہوتے ہیں for example right hand and right foot بہت آپ دیمار called ipsilateral یہاں جو example دیا ہوا ہے the gallblader and ascending colon are ipsilateral picture میں آپ دیکھ سکتے ہیں this is the gallblader and this is the ascending colon so یہ دونوں جو ہے وہ ایک ہی side پر ہیں یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ipsilateral mean کے ایک ہی side کے ٹھیک ہے یعنی right hand اور right leg control lateral کا مطلب ہے وہ دو structures جو ایک دوسری کی opposite side پر ہیں جیسے کہ ascending اور descending colon ایک دوسری کے opposite side پر ہیں this one is the ascending colon and this one is the descending colon ٹھیک ہے یہ دونوں ایک دوسری کے opposite side پر ہیں اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں control lateral یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں opposite side of the body proximal کا مطلب ہے کہ nearer to the attachment of a limb to the trunk nearer to the origination of a structure ہر وہ structure جو اپنی origination کے قریب ہو اس کو ہم کہتے ہیں proximal example is the humerus is proximal to the radius structure میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ radius جو ہے وہ humerus کی proximal ہے distal کا مطلب ہے کہ وہ part جو اپنے origination point سے دور ہو example ہے the palenges are distal to the carpel جیسے کہ ہمارے carpel bone ہے ھیک ہے palenges اس سے distal ہوتے اس سے away ہوتے that is why we call that the palenges are distal to the carpel یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے palenges ہے and these are the carpel bones that the palenges are distal away from the carpel superficial mean ہر وہ structure جو surface پہ ہو that is called superficial example کیا ہے example is the ribs are superficial to the lungs ہے جو picture آپ دیکھ رہے ہے اس میں آپ superficial tissues دیکھ سکتے ہے deep mean internal away from the surface of the body اس کا مطلب ہے اندر کی طرف ہر وہ structure جو inside of the body ہو that is called deep example ہم دیکھ سکتے ہے deep tissues کا ٹھیک ہے یا the ribs are deep to the skin of the chest and back جب ہم ribs کی بات کرتے ہیں تو they are deep from the surface that is why we say that the ribs are deep to the skin to the chest and back یہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں skin کے lades ہے ٹھیک ہے تو this one is the epidermis the second one is dermis and the third one is hypodermis اور اس کی نیچے ہوتا ہے that is cutaneous this one is the deep layer ٹھیک ہے deep tissues جو ہے اس ویڈیو کا سمڈی جو ہے وہ go through کر لیتے ہیں اس میں دیا ہوا ہے sigital جب